مطروں نامسکار آپ سبھی کا ہمارے چینل پر بہت بہت سواگت ہے اور ہم آپ کی سواست کا پورا خیال لگتے ہیں کہ آپ سبھی صحیح سمائے پر میڈیسن لے کر کے اپنے جیون کو ایک ایک آنگ کو سندر بنائیں اور اگر آپ نے سریر کا دھیان دینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو دیکھیں سنیں اور اس کا لاب اٹھائیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ہمارے سریر کا ایک مکھہنگ دانت بھی ہے اور اگر ہمیں ہس نہ ہو ہمارے دانت سندر نہ ہو اچھے نہ لگیں پیلے ہو پیریہ ہو تو وہ اچھا نہیں لگتا صوبہ نہیں دیتا ہے مکھ سندر نہیں لگتا مکھ سے بدبو آتی ہے تو بہت پریشانی ہوتی ہے دوسری کے سامنے بولتے ہیں جب ہم تو بدبو اسے بڑی پریشانی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں اس کے دموں سے کتی بدبو آ رہی ہے تو اگر آپ کچھ چیزوں کو جن لوگوں کو برف یا کوئی تھنڈی چیز چبانے چوسنے کی عادت ہے دانتوں کی صحت ان کی جلدی خراب ہو جائے گی دانت خراب ہو جائیں گے فرکشر ہو سکتا ہے اور کولڈنگ پینے سے آپ کو بچنا ہوگا چھوٹے چھوٹے کریک دانتوں میں نہیں بن جائیں گے اور اگر تھنڈی چیز آپ بہت زیادہ یا بہت گرم اگر اپیوک کریں گے تو آپ کے داتوں کو بہت نقصان پہنچائے گا اور کچھ لوگ داتوں کو اوجار کی طرح استعمال کرتے ہیں بوتل کی ڈھکن نٹس کچھ بھی ہوتا ہے وہ دانتوں سے اس کو کھولنے لگتے ہیں توڑنے لگتے ہیں دانت بہت سنسٹیف چیز ہے اس کو اچھے سے رفنا ہے دانتوں کے کنارے کئی بار لوگوں کو ٹوٹ جاتے ہیں کیوٹی ہونے کا خطرہ اور بڑھ بھی جاتا ہے اس لئے آپ اگر اپنے دانتوں کو سوست رفنا چاہیں تو آپ بار بار دانتوں کو پی سیئے نا اور بہت جو نرم ہوں انہی ٹوٹ برس کا آپ اپیوک کریں تو اچھا ہوگا اور سمیں سمیں پر ڈاکٹر کی سلاح بھی لیتے رہیں بہت جور سے برس نہ کریں چاروں طرف گھما کر کے کریں اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت جلدی میں رہتے ہیں اور اپنے دانتوں کو ٹھیک سے وہ ساپ نہیں کرتے جس کے کارن ان کے دانت جلدی خراب ہونے لگتے ہیں اور آپ کو اگر اپنے دانت کو سوست رکھنا ہے تو دانتوں میں آپ کو روج بس ایک چیز کی مساج کرنی ہے آپ خود کر کے دیکھیں گے آپ پندرہ دن کے بعد ایک مہینے کے بعد جو آپ کے گھر مسوڑے کمجور ہو گئے ہیں دانت ہل ہل کے رہے ہیں اگر آپ کے دات پیلے ہیں کمجور ہیں تو آپ جرور تھوڑا سا سیندھا نمک بلکل مہین پیسا ہوا اس میں تھوڑا سا کڑوا تیل اور تھوڑی سی گھر کی حلدی آپ گانٹ والی لے آئیں پیس کر کے اور اپنے جو بیچ والی انگلی ہے اس والی انگلی سے آپ دھیرے دھیرے مساج کریں بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دانت سوست ہونے لگے ہیں جی بالکل اور آپ اگر داتون آپ کو مل جائے بابول نیم کی تو ہفتے میں دو تین دن اسے آپ جرور کریں تہل تہل کے اتنی جلدی میں کم سے کم پانچ منٹ اپنے دانتوں مسوڑوں کا مساج کریں اور سوتے سمیں برس ضرور کریں اور تلسی اگر تلسی میں دانتوں کا پیلا پندور کرنے کے لیے بڑی عدبت چھمتہ پائی جاتی ہے اس لئے تلسی کے پتوں کو دھوپ میں آپ سکھا لیں اور اس کے پاوڈر کو ٹوٹھ و پیسٹ میں ملا کر برس کرنے سے دانت آپ کے چمک جائیں گے اور نمک سے دانت ساپ کرنے کا نوصہ بہت ہی پرانا ہے جب ہی آپ کو ہم نے بتایا کہ سرسوں کا تیل اور سرسوں کے تیل میں اگر حلدی آپ ملا کر کے مساج کرتے ہیں جلدی آپ کے دانت چمکنے لگیں اچھے ہو جائیں گے سنترے کا چھلکہ تلسی کا پتہ سکھا کر پاوڈر بنائیں برس کے ساتھ اسے پاوڈر سے دانتوں پر ہلکے سے روجانہ مساج کریں بہت اچھا ہوگا اس میں بیٹامین سی اور کیلسیم سے دانت موتی جیسے چمکنے لگتے ہیں اور گاجر کھانے سے پیلا پن کم ہو جاتا ہے آپ گاجر کا اپیوک کریں اور نیم کا تو آپ کو انٹی سیپٹک دوا ہے بیکنگ سوڈا پیلے دانتوں کو سفید بنانے بڑا اچھا گھرے لو پائے ہیں برس کے ساتھ تھوڑا سا بیکنگ سوڈا لے کر دانت کو ساپ کریں اسے دانت پر جمی ہوئی پیلی پر دیرے دیرے ساپ ہو جاتی ہے ایک نیبو کا رس نکال کر اس میں ہی اتنی مہترہ میں پانی ملائیں اور کھانے کے بعد اس پانی سے کلہ کریں یہ اپایا آپ کو روش کرنے سے پیلا پن دانتوں کا آپ کے چلا جائے گا آپ کے سانسوں کی درگند بھی چلی جائے گی آپ کے دانت چمکنے بھی لگیں گے اور اسٹرابیری دانتوں کو چمک دار بناتا ہے اور اسٹرابیری پائے جانے والا میلک جو ایسیڈ دانتوں کو سفھی چمک دار بناتا ہے اسٹرابیری کو پیس لے اس کے پلپ میں تھوڑا بیکنگ سوڈا ملائیں برس کرنے کے بعد اس میسٹرن کو انگلی سے دانتوں پر لگائیں کچھ دنوں بعد یہ ہو پائے نیمیت روپ سے آپ کر کے خود ہی دیکھیں گے کیسے چمک رہم ہوتی جیسے دانت کیونکہ جن کے دانت پیلے ہوتے ہیں پانچ پاری گھڑکا سے کھائے ہوئے لال ہو جاتے ہیں ان کے بیکتیتوں پر بڑا اس کا پربہ ہو پڑتا ہے ایسے لگتا ہے اسے گمارو کوئی بہت دین دکھی اور بہت مہلا انسان ہے اس لئے اپنے دانتوں کو سرکشت بنانے کے لئے ان اپائیوں کو اپنائیں اور بری عادتوں کا تیار کر کے اپنے چہرے کی سندرتہ کو بڑھانے کے لئے مسکرہت کو بڑا سندر کرنے کے لئے کسی کو آکرشت کرنے کے لئے اپنے سانسوں کو موکے اور پھلے پن کو دانتوں کو ہٹائیے اور اپنے کھل کر کے مسکرائیے ہسیے اور خوشی سے رہیے آپ سب کو بہت بہت دھنے والے